اسلام علیکم ناظرین دوستو قومی بچت کے حوالے سے اہم ترین انفرمیشن اور اپ ڈیٹس اس چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ پچاس سال سے زائد عمر کے جو سرمایہ کار ہیں وہ کون سے بینک میں انویسٹ کریں کہاں پہ ان کو سب سے زیادہ پرافٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو سپیشلی کچھ بینک میں نے یہاں پہ چوز کیے ہیں ان بینکوں کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کون سا بینک جو ہے سب سے زیادہ پرافٹ دے رہا ہے ایک کوئک کمپیریزن ہوگا اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو ان میں سے جو صحیح پرافٹ دے رہے ہیں یعنی سب سے اچھا پرافٹ دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں باقی انویسمنٹ سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے اس کے اوپر تھوڑا سا خود بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ کی تسلی ہو جہاں پہ آپ کا دل مانے میری نظر میں یہ تمام بینک جو ہیں یہ سٹیڈ بینک آف پاکستان کے انڈر کام کرتے ہیں اور کوئی اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہونے والا تو یہاں پہ دوستو آپ کو سب سے پہلے اگر دیکھیں تو قومی بچت آتا ہے قومی بچت کے حوالے سے دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی کا ویساری انفرمیشن اس چینل پہ شیئر کر چکا ہوں لیکن جو یہاں پہ بزرگ ہمارے جو یہاں پہ کچھ ریٹائر ملازمین بھی ہو سکتے ہیں یا بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے میں یہاں پہ جو انفرمیشن شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے ساٹھ سال سے کم ہے تو آپ کو سمپلی جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے سیونگ اکاؤنٹ کا جو اس وقت پرافیٹ ٹرل رہا ہے تو یہاں پہ اگر دوستو آپ دیکھیں تو پانچویں نمبر پہ آپ کو سیونگ اکاؤنٹ مل جاتا ہے سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اس وقت آپ کو ساڑھے انیس فیصد پرافیٹ دے رہا ہے لیکن یہاں پہ اس کے پر آپ سے ٹیکس اور زکاة کٹا جاتا ہے اس کے اگینسٹ آپ چلے جاتی ہیں تو آپ شارٹ ٹرم سیونگ سٹفیکیڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو تین مہینے چھ مہینے یا ایک سال کہ جو بھی سکیم آپ جوز کریں گے اس کے بعد یعنی وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو پرافیٹ دیا جاتا ہے اگر آپ پہلے پیسے نکالتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو پرافیٹ نہیں دیا جائے گا صرف آپ کی رقم دی جائے گی اس کے علاوہ دوستو اگر ہم نظر دڑھائیں جو اس وقت اسلامی سکیمیں آئی ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح سے جو سروہ اسلامی ٹرم اکاؤنٹ ہے اگر دیکھیں تو جو سب سے زیادہ پرافیٹ ہے وہ بیسی شریعہ اسی ہے اور یہ ایک سال کے لیے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو سروہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے بھی یہاں پہ انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے اور یہ سروہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ جو ہے یہ بھی آپ کو ساڑھے انیس فیصد کے قریب پرافیٹ دیتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیور ایک اسلامی اصولوں کے مطابق یعنی یہ آپ کو منافع دیتا ہے یہ ایکسپیکٹڈ وی پرافیٹ ہوتا ہے فیکسٹ نہیں ہوتا ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو ہم چلے جاتے ہیں اگر جو دیگر بینک ہیں جس میں یو بیل ہے یا بینک الحبیب ہے تو ان کے جو پرافیٹ ریٹس ہیں یہ بھی آپ کو تقریباً بیس فیصد سے لے کے اکیس فیصد کے درمیان ابھی مل رہے ہیں جبکہ یہاں پہ جو دو بینک دوسرے ہیں یو بینک اور خوشحالی بینک تو یہ دونوں بینک اس وقت آپ کو ساڑھے بائیس فیصد کا پرافیٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں اور یہ سلانہ پرافیٹ ہے ان کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے اور ساتھ دو اشاریہ پانچ فیصد یعنی اڈھائی فیصد کے حساب سے زکاعت بھی کاٹی جاتی ہے تو یہ کچھ کمپیریزن ہے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں اگر اوورال دیکھا جائے تو یہاں پہ یو بینک اور خوشحالی بینک جو ساڑھے بائیس فیصد سلانہ پرافیٹ دیتے ہیں وہ اس وقت تک وینر ہیں باقی جو قومی بچت ہے وہ ٹرسٹ وائز یعنی سب سے زیادہ اس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں چونکہ یہ پاکستانی حکومت کی ملکیت ہے اور آپ پاکستانی حکومت کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو سب سے سیکیور اور سیف ذریعہ یہ ہے اسی وجہ سے لوگوں کو تنگ بھی کیا جاتا اور لوگ اس طرف جاتے بھی ہیں ادروائز جو پرائیویٹ بینک ہیں وہ آپ کو زیادہ عزت دیتے ہیں تقریم بھی دیتے ہیں اور پھر آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ آسانی سے اپنا پرافیٹ جو ہے وہ نکال بھی سکتے ہیں بینکنگ چینلز کے ترو آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں وہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یعنی آپ کو آسانی سے یہ پرائیویٹ بینک دے دیتے ہیں جبکہ قومی بچت جو ہے اس وقت جو مجھے کمنٹس ملتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے اس کے مطابق قومی بچت لوگوں کو پریشان بہت زیادہ کر رہا ہے سپیشلی ہمارے جو بزرگ شہری ہیں ان کی جو کافی ساری کمپلینٹس یہاں پہ بھی کمنٹس میں بھی اکثر نظر آتی ہیں تو یہ ایک کوئیسا کمپیریزن تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں پھر سے آزر ہوں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت